اسلام علیکم میرا نام ہے شہباز اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح اپنے فرینڈ کی یو ایس بی سے ڈیٹا سیکرٹلی کوپی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک سوپویر کی ضرورت ہے جس کا نام ہے ہیڈن کوپی اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ یہ لنک اوپن کر کے اثر کلک کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ کچھ سیکنڈز کے بعد ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا کے بیس کی فائل ہے یہ زیادہ بڑی فائل بھی نہیں ہے یہ دیکھیں سٹارٹ ڈاؤنلوڈ اسے اوپن کر لیں ایکسٹریکٹ ہیئر کر لیں میرے پاس یہ پہلی ایکسٹریکٹ ہوا ہوا ہے اسے دبل کلک کر کے اوپن کر لیں یہ اوپن آپ کے پاس یہ مین مینیو آ جائے گا اس میں آپ نے کچھ سیٹنگز کرنی ہے پھر ڈن کر دینا ہے یہاں سے آپ نے پاس دے دینا ہے جس جگہ پہ آپ چاہتے ہیں کہ ڈیٹا سیو ہو سیکرٹلی کپی ہو کے میں اسے ڈیکسٹریکٹ پہ کر دیتا ہوں یہ انٹ ٹک کر دیجئے گا تاکہ آپ اسے شوٹ کی پریس کرنے کے بعد اسے اوپن کر سکیں کیونکہ یہ ہیڈن ہو جاتا ہے ٹاسک بار میں ادھر آئیکنز میں شو نہیں ہوتا اور بس اسے ہیڈن کر دیں گے یہاں سے گئے اوکے اب میں اپنی فلیش اس کے ساتھ لگاؤں گا اور ڈیٹا دیکھتے ہیں کپی ہوتا ہے کہ میں فلیش انسٹ کر دی ہے یہ فلیش اٹھا لی ہے اس میں یہ دیکھئے یہ فولڈر خودی فوراں ہی بننا شروع ہو جائے گا اس میں اب جو جو ڈیٹا ہوگا وہ آہستہ آہستہ کپی ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ڈیٹا کپی ہو گیا ہے میں اب آپ کو فلیش میں دکھاتا ہوں اس میں ایک ویڈیو سونگ بھی ہے وہ بھی ابھی آ جائے گا اس کا سائز زیادہ تھا آپ کو فلیش پرائیڈ میں چیک کرواتا ہوں کیا کچھ پڑا ہوئے مائی کمپیوٹر یہ رہی فلیش رائیڈ یہ دیکھیں یہ صرف رہ گیا باقی چیزیں آگی ہیں جتنی دیر لگی رہے گی تب تک یہ ڈیٹا بھی کپی ہو جائے گا اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد صرف نولیج دینا ہے آپ کو انفرمیشن دینا ہے کہ جب ہم کسی شو وغیرہ پہ اپنا میموری کارڈ یا فلیش کو لے کر جاتے ہیں اس میں کوئی فیملیز کی پکچرز وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس طرح سے لیک آؤٹ ہو جاتی ہیں پھر ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تصویریں کیسے لیک آؤٹ ہو گئی تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم بے دھڑک ایسی جا کے فلیش وغیرہ ہر سسٹم کے ساتھ لگاتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے یہ چیزیں لیک آؤٹ ہو جاتی ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا جلدی نیو ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ